اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یو ٹی وی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو سٹوڈنٹس یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ورنہ آپ لوگوں کے لیے پروبلم ہو سکتی ہے بی اے بی ایسی پارٹو کے ٹریڈیشنل موڈ میں جو اقسام ہونے ہیں یعنی جو سٹوڈنٹس ایک یا دو سبجیکٹس کے پیپر ٹریڈیشنل موڈ میں دینا چاہتے ہیں یا کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو کسی وجہ سے آن لائن اقسام نہیں دے سکے اور وہ ٹریڈیشنل موڈ میں اقسام دیں گے ان کے بارے میں آج ایک خبر ملی ہے تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ٹریڈیشنل موڈ میں اقسام کب ہوں گے اور آپ کو رول نمبر سلپ کیسے ملیں گی اور کن کن سٹوڈنٹس کی رول نمبر سلپ آئے گی بہت سے سٹوڈنٹس کا سوال تھا کہ آخر ہم نے ٹریڈیشنل موڈ میں اقسام دینے کے لیے کیا کرنا ہے کوئی ایڈمیشن بھیجنا ہے یا یونیورسٹی کو انفارم کرنا ہے یا کوئی فیس جمع کروانی پڑے گی تو آپ کو میں کمپلیٹ اس کا پروسیجر بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے بی اے بی ایسی پارٹو کے ٹریڈیشنل موڈ میں اقسام اٹیمٹ کریں گے جیسا کہ بی اے بی ایسی پارٹو کے آن لائن اقسام کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو آن لائن اقسام میں کافی زیادہ سٹوڈنٹس کے ساتھ پروبلمز آئی تھی جن کی وجہ سے سٹوڈنٹس کے پیپر ٹھیک نہیں ہوئے اور کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جنہوں نے آن لائن اقسام دیا ہی نہیں کیونکہ وہ ٹریڈیشنل اقسام دینا چاہتے تھے تو سٹوڈنٹس بی اے بی ایسی پارٹو کے ٹریڈیشنل موڈ میں اقسام نومبر کے لاسٹ میں سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ لوگوں نے اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا نہ کوئی فیس جمع کروانی ہے اور جو رول نمبر سلپس ہیں وہ آپ سبھی سٹوڈنٹس کی آئیں گی یعنی جن سٹوڈنٹس نے آن لائن پیپر دیئے ہیں ان کی بھی رول نمبر سلپ آئے گی اور جنہوں نے آن لائن پیپر نہیں دیئے ان کی بھی سلپ آئے گی بس آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس آن لائن اقسام میں پاس ہو جائیں گے وہ اپنی رول نمبر سلپ کو اگنور کر دیں کیونکہ وہ آن لائن اقسام میں پاس ہو چکے ہوں گے اور جو سٹوڈنٹس آن لائن اقسام میں فیل ہو جاتے ہیں یا آن لائن اقسام دیئے ہی نہیں وہ سٹوڈنٹس اپنی رول نمبر سلپ کے مطابق اپنے ٹریڈشنل موڈ میں اقسام دے دیں اگر کوئی سٹوڈنٹ ایسا ہے جو آن لائن اقسام میں کچھ پیپرز میں پاس ہو گیا ہے اور کچھ میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ سٹوڈنٹس صرف فیل والے پیپرز ٹریڈشنل موڈ میں دے اور باقی پیپرز رہنے دے آپ لوگوں کی رول نمبر سلپ پہ سارے سبجیکٹس کے پیپر منشن ہوں گے آپ لوگوں نے جسٹ انہی سبجیکٹس کے پیپر دینے ہیں جو آپ دینا چاہتے ہیں باقی سبجیکٹس کے پیپر آپ اگنور کر دیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی سٹوڈنٹ ایسا ہے جس نے آن لائن اقسام میں سارے پیپر پاس کر لیے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ میں تو آن لائن اقسام میں پاس ہو چکا ہوں تو وہ ٹریڈشنل اقسام نہ دے اب اگر کوئی سٹوڈنٹ ایسا ہے جو آن لائن اقسام میں پاس تو ہو چکا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے نمبر ٹھیک نہیں ہے تو وہ ٹریڈشنل موڈ میں اقسام دے سکتا ہے نمبر اچھے لینے کے لیے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دونوں اقسام کا جو ریزلٹ ہوگا مطلب یونیورسٹی آپ کا آن لائن اقسام کا ریزلٹ اور ٹریڈشنل موڈ اقسام کا ریزلٹ دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھے گی کہ کس اقسام میں آپ کا ریزلٹ اچھا آیا ہے تو اس میں سے جس اقسام کا ریزلٹ یعنی آن لائن اور ٹریڈشنل موڈ دونوں میں سے جس اقسام کا ریزلٹ اچھا ہوگا یونیورسٹی اسی کو کاؤنٹ کرے گی اور آپ کی ڈگری اسی کے مطابق آئے گی تو سٹوڈنٹس یہ تھی کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری تھی مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل پر ایڈوکیشنل ویڈیوز جو کہ سٹیڈی ٹپس اینڈ ٹیکنیکس کے حوالے سے بھی آتی رہتی ہیں اور پہلے سے بھی موجود ہیں ان کو آپ لازمی دیکھا کریں ان ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھ پائیں گے اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرینس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اب تک کے لیے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جزاکاللہ